بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھوں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج میں بنا رہی ہوں چکن بلیک پیپر یا چکن کالی میچ کرائی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کلو چکن ہے میرے پاس پیاس ہیں تین عدد میٹھے ہیں شیسات ایک ڈیڑھ ڈنچ کا ٹکڑا ادرک اور یہ لیسن ہے ٹرائنگ پیر میں ڈال دیں گے ہری میرچ لیسن اور ادرک یہ بھی شامل کر دیں گے پانی ہے ایک کپ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکا لیں گے ٹرائنگ میں تیل ڈال دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ چکن ہے ڈیڑھ کے جی ون اڈ ہاف کے جی چکن ہے یہ شامل کر دیں گے دو ٹیبل شپون سرکہ ہے اس میں شامل کر دیں گے سوم نمک پر شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اب ہم چکن کا پانی پھونے تک اس کو پکا لیں گے ادھر پیاز لیسن ادرک ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے سن ادرک اور ہری میچیں جو ہیں وہ ہماری پک گئی ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہیں فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں گے مسالہ جو ہم نے پکا لیا تھا اب ہم اس میں بلینڈر میں ڈال دیں گے مسالہ ہمارا پیسٹ کھر تیار ہو گیا ہے چکن کو دیکھ لیتے ہیں چکن کے بھگنے کے خوشبور بہت ہی عوستہ ماری ہے بہت زبادہ یہ مسالہ اس میں ہم شامل کر دیں گے نمک ہم پہلے اس میں ڈال چکے ہیں اس لیے اب ہم اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دھنیا پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ہے شامل کر دیں گے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا یہ جو مسالہ ہے یہ تھوڑا سا بھون گئے ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر شامل کر دیں گے پالی میچ دہی شامل کر دیں گے ایک ٹک آپ ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے شامل کر دیں گے باری کٹا ہوا ادرک شامل کر دیں گے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری کالی مکھ والی کڑائی کا یار ہے بہت اچھی اور بہت ہی لذیذ اور مزیدار نیم کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا چکن بلیک پیپر تیار ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ رسپی پساند آتی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ